ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد قرینہ علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق منزل کا پہلا ہے زینہ علی دشت میں عبر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بی آقا بی مولا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل خوش آمدیتا مار بلوگ کیا اللہ آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کیریز سے ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھا دو یہاں پر رات کا ٹائم اور یہاں پر میں نے چینے جو ہے تو وہ سوک کر دیئے تھے اور یہ کافی بڑا برتر نے اس میں دس یا پندرہ کلو تک چاول جو ہے یا بریانی یا اس طرح سے دیکھ بن جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں سوک کر کے رکھ دیئے تھے پہلے میں نے ایک اور دوسرا پتر لیا تھا وہ میرے پاس اس میں ساتھ آٹھ کلو جو ہے تو وہ چاول آرام سے بن جاتے ہیں پر جب میں نے اس میں سارے چینے ڈالے اور اس کے بعد پانی بھی ڈالا تو وہ برتر مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا تھا کیونکہ بلکل وہ پھل ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ چینے بھی بھگونے کے بعد جو ہے تو وہ سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اپنی ساس کی کرسی امی کی کرسی سے یہ والا بڑا برتر مانگوا لیا اور یہ معاشرہ سے کافی زیادہ بڑا تھا تو اس میں آرام سے چینے جو ہے تو وہ سارے آگئے آٹھ دس کلو چینے اور یہاں پر دوسرا دن بچوں کے لیے میں یہاں پر ناشتہ بنا رہی تھی اور چینے جو ہیں تو وہ میں نے وائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو میں نے سوچا کہ پہلے میں بچوں کو آرام سکون سے ناشتہ کروا لوں اور اس کے بعد ہی چینے جو ہیں تو وہ بناوں گی اور یہاں پر موتا میرا ٹوٹ کیا تھا کیونکہ اتنی زور سے دروازہ بچتا تھا اللہ ہوتا ہوتا ہے اور میں نے سوچا کہ انڈے کی سائ ٹھائٹ چینز کر کے معاعدہ اور دروازہ کیا غلصہ میں گئی اور اس پر میں رکھ دروازہ بتا ہوتا them dance차 بچ دہا تھا اور جب میں نے دیکھا میں نے سوچا کہ چلوں میں لوگ کے سائٹ چینز کر لیتا ہوں кот کے میں چھیے اسے چھوٹ پر میں اگر کی lou لوگ رہا ہے کہ آنٹی آنٹی آپ کے گھر جو ہے تو وہ چھت کے اوپر میری پتنگ آگئی ہے تو میں نے کہا کہ تم تو اتنے چھوٹے ہو تو پتنگ میں اڑا سکتے اور تم جوٹ بول رہے ہو تو کہا رہا تھا نہیں نہیں آنٹی آپ دیکھیں اگر ہے پتنگ ہے تو مجھے دے دے تو پھر اس کو میں نے کہا چلو بھا کر جاؤ تو خود ہی پتنگ میں کراو اور وہ جو پچا جب اوپر گیا چھت پر تو واقعے میں وہاں پر ایک پتنگ پڑی ہوئی تھی اور وہ بچہ لے کر رہا ہے بہت خوش ہو رہا تھا اور پتہ نہیں وہ اس کی پتنگ تھی یا نائنسی پر میں نے اس کو کہا کے چلو لے کر جاؤ تو بس جہاں پر ہو رہا تھا ناشتہ اور ناشتہ کروا دیا تھا میرے بچوں کو اور اس کے بعد میں اوپر چلی گئی تھی اور اوپر سے ایک دوسرا چولا لے کر آئی تھی کہ یہ وہاں چولا ہے نا سلے پر لگا ہوا ہے تو اس کی اوپر تو وہ جو دیکھے چنے کی تو وہ نہیں آسکتی کہ وہ کافی بڑا سا پتیلہ ہے اور جہاں پر روٹی کے جو شے پہ تو اس کو اگنور کر لیجئے گا کیونکہ میں نے جب آٹا گونہ تھا نا تازہ تھا تو جلدی سے میں نے روٹیاں بنا لیتھی بچوں کے لیے اور اس کو آٹے کو میں نے ریسٹ بلکل بھی نہیں دیا تھا تو روٹی جو ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کی شکر نکلائی اور اس کے پاس جہاں پر میں نے سلسیاں کٹ لی تھی کچھ میری بیٹی نے اور کچھ میں نے اور جو امیلی وغیرہ ہے تو وہ رات کے ٹائم پر پر پرس میں رکھ دی تھی اور یہاں پر ٹوماٹر میں نے پہلے تھوڑے سے یہاں پر میری کچھ بیٹی نے کٹے تھے اور اس کے بعد دو کلو اوٹ ٹوماٹر میں نے کٹے تھے تو وہ پھر بعد میلے ہی کٹ دی تھی تو یہاں پر بس توقع صبح کام بھی ہو رہے تھے اور صفائیاں دھولائیاں سب کچھ ایک ساتھ ہی ہو رہا تھا کیونکہ اس ٹائم تو وہ میری کام والی ماسی ویری ہیلپر بھی آئی ہوئی تھی تو بس ساتھ ہی سارے کام ہو رہے تھے اور یہاں پر سارے چیزیں میں نے نیچے رکھتی تھی یہاں پر اور اس کے بعد پہلے میں ایک چولہ لے کر آئی اوپر سے تو ہوا کیونکہ وہ سگری کی طرح تھا جو گول والا چولہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب ہم نے یہ برتن لکھا رہا تو برتن بہت زیادہ بڑا تھا وہ پتیلا کھلے مو والا ہے جس طرح سے تو اس کے اوپر ٹک نہیں رہا تھا مطلب وہ بیلنس نہیں ہو رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس کو کھمانے میں یا اس کو پکانے میں وہ الٹ جائے یا اس کا جو گر جائے تو اس کے بعد میں دوبارہ سے اوپر گئی اور وہ دوسرا چولہ لے کر آئی جو اسٹیل والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو دو والے برنر ہوتے ہیں تو نبل والا لے کر آئی میں اور اس کے اوپر فریڈے والا میں نے پتیلا رکھ دیا اور جہاں پر میں دکھا رہی تھی کہ موسم بہتچا ہو گیا تھا پا دل ہو گئے تھی اور دمی یہ صاری چیزیں ہوں اور بہت بجے بناتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کافی زیادہ بچوں کو اس طرح سے ان ورک کرنا چاہیے اس طرح کے کاموں میں اور یہاں پر میں دکھا رہی تھی کہ میرا یہ پودہ جو ہے نا ماشرہ سے بہت اچھا ہو گیا ہے اور چلتے لئے اسے گروہ بھی کر رہا ہے کیونکہ گرمی کے شدت جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے تو سارے ہی پودے جو ہے نا اچھی ہو گئے ہیں کافی زیادہ تو یہاں پر میں چنے بن گئے تھے اور ان کو پکانے والا سین ہے یا پکانے والا ایکشن ہے تو وہ مرس ہو گیا کیونکہ اس ٹائم میں رباسی آئی ہوئی تھی کام والی تو میں ان کے ساتھ میں بھی کام کرواتی ہوں میں بھی کام ساتھ کروانا ہوتا ہے تو میں بنا بھی رہی تھی اور ان کو پیاز ہے تو ان کو گولڈن پرام کر لیا تھا اور اس کے بعد اس پر ٹیماتر کلیسل کا پیسٹ و گرہ اس طرح کی چیزیں ڈال کر میں نے بنائی کر دی تھی اور اس کے بعد اس میں میں جو چنے ہیں تو وہ ڈال دئیئے تھے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے بے سنچ ہوئی تو وہ پانی میں مکس کر کے اور ڈال دیا تھا جسے تھوڑا سے تھک ہو جائے ورنہ ایسے بلکل روکھے روکھے سے اور عجیب سے بنتے ہیں جنے تو جب جنے تھک ہو گئے تھے بلکل بن گئے تھے تو اس کے بعد اس کے اوپر میں نے چاٹ پسالہ ڈال دیا تھا کافی سارا اور اس کے بعد پیاس ٹیماتر و گرہ سارے چیزیں ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ 12 آگست کو تھی میری شیکنڈ نمبر والی بیٹی کی بیٹے اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹے سیلیج بیٹے کی رہے ہیں کیونکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ 14 آگست ہوتا ہے جب اور میری بیٹی کا 12 آگست کو بیٹے ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے مہرم میں اس طرح کچھ سیلیبریٹ وغیرہ کرنا اچھا نہیں لگتا اور دل بھی نہیں کرتا میرا بیٹے موچھے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس سال سیلیبریٹ نہیں کیا اور بیسے ہر سال تھوڑا بات کرتے ہیں یا اپنے نانی والوں کے گھر چلتے ہیں اور کےک وغیرہ وہاں پر بھی ہم کاٹ لیتے ہیں تو میں نے اس کو سمجھا کہ بیٹے اگر ایک سال سیلیبریٹ نہیں کیا تو وہ کوئی بات نہیں جا ہوتا ہے اور جو رہا ہوں نے اس طرح کچھ سال لیتے ہیں اپنے ملک سے پہلے ہمیں دین ملا ہے اور دین ہمیں ایسے ہی نہیں ملا اس کے لئے کافی زیادہ جو ہے اہل بیٹ نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لئے قربانیاں دی ہیں دین کے لئے قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کیے ان کی جو فیملیز تھی خاندان تھے وہ پورے انہوں نے خاندان قربان کیے تو انہوں نے وہ سب کچھ ہمارے لیے کیا مسلمانوں کے لیے دین کے لیے تو ہمیں بھی محرم کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ پاک ہمیں احترام کرنے والوں میں اور احساس کرنے والا بنائے تو بس بچوں کو پھر سمجھا لیا تھا اس کے بعد جو ہے تو وہ بچے سمجھ گئے اور بس بچوں نے کہا پھر چلیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہمارے ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتہ داروں میں کسی نے بھی اس سال چودہ اگسٹ سیلیبریٹ نہیں کیا ہاں پر کچھ لوگ تھے جنہوں نے سیلیبریٹ کیا اور کسی کی اپنی مرضی ہے اور کسی کی اپنی سمجھ ہے انہوں نے اسٹریٹس لگائے فیس بک پر اور وہ بچے بھی دیکھ رہے تھے تو شاید ان کو بھی اسی لیے ہی خیال آیا تو بس کچھ لوگوں کے سمجھ نہیں آتی ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہر کسی کے اپنی سوچ ہے ہم کسی کو نہیں کر سکتے اور یہاں پر پس پلیٹس میں جو ہی تو وہ میں نے بچوں کو نکال کر دے دیا تھا اور پڑوس میں بھی میں نے کچھ پلیٹس میں بھیجے تھے اور اس کے لیے جو دور اس طرح سے نشتہ داروں کے گھر دور دور تک کے تو ان کے لیے میں نے اس طرح سے شاپر بنا لی تھی اور جوالے میرے بچوں نے بنایا تھے میری بڑی بیٹی نے اور میرے بیٹے نے کیونکہ پھر بطروں میں ہر چگہ پر بھیجنا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر وہاں پر پہنچانے میں ہو جاتی ہے پرابلم ماشاءاللہ سے کافی زیادہ گھر ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس طرح سے پیکٹس بنا لیتے ہیں اور یہ بھی اچھا ایڈیا ہے سارے صدار بھی ہمارے ہیں اس طرح سے پیکٹ بنا کر بھیجتے ہیں اور ہم بھی اس طرح سے تو تھا کہ بچوں نے اتنی اچھی بچی طرح سے باندھے تھے مجھے دیکھ کر اسی آگئی تھی میگے نے کہا کہ یہ صحیح طرح سے تھا کہ تم دونوں نے نہیں باندھے ہوئے تو مجھے باندھنا ہی نہیں دے رہتے کہہ رہے تھے کہ آپ پیکٹ میں ڈالتی چاہو چاہو چاہیں تو ہم دھا کے خودی باندھے ہیں اور اس کے پاس ہم نے بس سارے نیاز تو بانٹھ دیا تھا بھیج دیا تھا اور اس کے پاس شام کے ٹائم پر جہاں پر میں چاہ پی رہی تھی تھوڑا سا میں نے حلیم لے لیا تھا حلیم مرسلہ سے پہلیں زیادہ آتا ہے ہمارے ہاں اور شب ہی نیاز کرتے ہیں ہمارے ہاں تو جو ہے تو وہ ماتب بھی کافی زیادہ ہوتا ہے ہم تو اہلے سنتیں نہیں کہتے پہ ہمارے پڑوس میں جو ہیں کافی زیادہ اور تو وہ م hassل جو ماتب ہے وہ ہمارے شہر میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور نیاز بگرہ جو مطلب تو وہ مستمر سے کافی زیادہ ہوتا ہے جتنا بھی کیا جائے وہ تو کم ہے محرم میں جب بھی کیا جائے تو وہ کم ہی ہے جتنا بھی اللہ کی راہ میں کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کم ہے اور جہاں پر بس میں چنے کھا رہی تھی اس پار میں نے تھوڑی سی جی املی کی چٹنی بنا لی تھی ویچے میں اتنی نہیں بناتی ہوں کیونکہ میری بڑی بیٹی ہے تو اس کو املی کی کھٹی مٹھی چٹنی میں ساری ختم کر لیتی ہے تو اس لیے میں پھر میں زیادہ نہیں بناتی کیونکہ ایک ساتھ ہے اتنی کھانا صحیح نہیں ہوتا تو میں نہیں بناتی ہوں اور ایک بات اور کہنا آج اگر آپ کو میری بلوگ میں آپ کو میری آواز صحیح نہیں لگ رہی ہے تو اس کو اگنور کر لیجئے کہ اللہ میرا کافی زیادہ خراب ہے تو بس اتنا ہی تھا میرا آج کا بلوگ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ